موسیقی عفتہ اسلام و فوبیا عید کے جشن پر بھاری ہے ٹوڑو کا کہنا تھا کہ کینیڈا اور دنیا بھر کے مسلمان عید الازہ منائیں گے اور حج کے اختتام کو منائیں گے عید الازہ اسلام کی مقدس تنین تاریخوں میں سے ایک ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی اور عقیدت کی یاد دلاتی ہے کینیڈین وزیر آزم کا کہنا تھا کہ اس وقت کے دوران کینیڈا بھر کے مسلمان اپنی مقامی مساجد میں نماز ادا کرنے پیاروں کے ساتھ کھانا باتنے اور ضرورت مندوں کو کھانا فراہم کرنے کے لئے جمع ہوں گے جیسا کہ مسلم کمیونٹیز احسان بیلوسی اور خیرات کے ساتھ عید بناتے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اقدار بھی کینیڈین اقدار ہیں ٹوڑو کا کہنا تھا کہ اس سال تقریبات غمناک ہوں گی کیونکہ غزہ میں انسانی بہران بد اصدور جاری ہے رفعہ سمیت غزہ میں انسانی مسائب کا پیمانہ تباہ کن ہے ہم غزہ میں فوری جنگ بندی اور خطے میں دیر پامن کی ضرورت کا آدھا کرتے ہیں ٹوڑو کا کہنا تھا کہ ہماری کمیونٹیز میں اسلاموفوبیا اور عرب مخالف نسل پرستی میں اضافے کے دمیان ہم ہر قسم کی نفرت کے خلاف کھڑے ہیں مسلم برادیوں نے مضبوط اور متنو کینیڈا کی تعمیر میں مدد کی جسے ہم جانتے اور پیار کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے کینیڈا کی حکومت کی جانب سے میں عید العظمان آنے والے تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں سکھ ریاست خالستان کے حامی حردیب سنگ نیجر کی کینیڈا میں قتل کو ایک سال مکمل ہو گیا اس موقع پر سورے بریٹش کولمبیا میں منقضہ تقریب میں ہزاروں افراد نے شرکت کی مزید احوال اس رپورٹ میں سکھ ریاست خالستان کے حامی حردیب سنگ نیجر کی کینیڈا میں قتل کو ایک سال مکمل ہو گیا اس موقع پر سورے بریٹش کولمبیا منقق تقریب میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ایک آزاد سکھ ریاست کے ممتاز حامل نیجر کو اٹھارہ جون دوہزار تیس کو گرون آنک گردوارے کے باہر گولی مار کر حلاق کر دیا گیا تھا جس مندل میں وہ صدر بھی رہے تھے نیجر کے قتل کے تقریباً ایک سال بعد کینیڈا اور دیگر ممالک سے ہزاروں سکھ ان کے احزاز کے لیے گردوارے گئے دعایہ تقریب منگل تک ان کی برسی تک جاری رہے گی تقریب کے شرکہ کا کہنا تھا کہ نیجر کا قتل طویل عرصے سے جاری جبر کا حصہ ہے جس کا ہندوستان اور بیرون ملک سکھوں کو سامنا ہے وزیراعظم جیسٹن ٹوڈو نے بھی بار بار کہا کہ ایسی مصددقہ اطلاعات ہیں جو بھارتی حکومت کے ملاوث ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس سے دونوں مالک کے دمیان سفارتی تعلقات کشیدہ ہیں کینیڈا میں سیکھ علایتگی پسند گروپوں کی موجودگی نے نئی دہلی کو کافی عرصے سے مایوس کیا ہے جس نے نیجر کو دہشتگرد قرار دیا تھا ہمیں انصاف حاصل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بند ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان خطرات کو کم کرنے کی ضرورت ہے جو کینیڈا میں سکھوں کو درپیش ہیں غیر ملکی طاقتوں کی طرف سے یہاں پر ہونے والی دھمکی اور تشدد کی مسلسل کاروائیوں کو روکنا چاہیے یہ تقریب ٹروڈو اور ہندوستان کے وزیر آزم نریندر موڈی کے جو حال ہی میں دوبارہ منتقب ہوئے تھے کہ اٹلی میں جی سیون سربراہ اجلاس میں مسافہ کرنے کے چند دن بعد بھی منقض ہوئی ہے کینیڈین وزیر آزم جیسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ روس کو یوکرین کے بچوں کو لے جانے کی نسل کشی کے لیے جواب دے ہونے کی ضرورت ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم جیسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ روس کو یوکرین کے بچوں کو لے جانے کی نسل کشی کے لیے جواب دے ہونے کی ضرورت ہے وزیر آزم جیسٹن ٹروڈو نے جی سیون عالمی سربراہ اجلاس کے اختتام پر کہا کہ روس اور یوکرین دونوں ممالک کے درمیان آمن کی بحالی پر توجہ مرکوز کی جائے روس کو نسل کشی کے ایک انصر کے لیے جواب دے ہونا چاہیے جو وہ ہزاروں یوکرینی بچوں کو ان کے گھروں سے نکال کر اور ان کی یوکرینی شناخت کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے دو روزہ ویکنڈ سمٹ میں نوے سے زائد ممالک نے شرکت کی جس کا مقصد پروری دوہزار بائیس سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے راستے پر بات چیت کرنا تھا ایک مشتر کا بیان جس پر زیادہ تر شرکانے دسخت کیے تھے یوکرین کی علاقائی سالمیت کو کسی بھی امن محایدے کی بنیاد بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا لیکن ٹوڑو کی بنیادی توجہ تنظرات میں بھسے یوکرینی بچوں پر تھی ٹوڑو کا کہنا تھا کہ آنے والے مہینوں میں کینڈا اس جنگ کی انسانی قیمت پر کام کو آگے بڑھانے کے لیے وہ سرائے خارجہ کے اجازت کی میزبانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس سے قبل وزیر آزم نے کہا کہ عالمی برادی کو نہ صرف روس کی طرف سے اٹھائے گئے تقریباً بیس ہزار یوکرینی بچوں کی طرف توجہ مبزل کرنی چاہیے بلکہ ان کی واپسی کے لیے کام کرنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ روسی صدر ولادر میر پیوتن اور اس میں ملوث افراد کو انسانیت کے خلاف ان جرائم کے لیے جواب دے ٹھہرائے جائے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے شکار فلسطینیوں نے اسرائیلی بمباری سے طبخ مساجد اور امارتوں کے ملبے پر نماز عید ادا کی جبکہ اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید پانچ بچوں سمیت درجنوں افراد شہید ہو گئے مزید احوال اس سپورٹ میں غزہ میں اسرائیلی مظالم کے شکار فلسطینیوں نے اسرائیلی بمباری سے طبخ مساجد اور امارتوں کے ملبے پر نماز عید ادا کی جبکہ اسرائیلی فوج کے حملوں میں پانچ بچوں سمیت درجنوں اور فرات شہید ہو گئے غزہ میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ مسجد اقصہ میں نماز عید کی ادائیگی پر بھی پابندیاں برقرار ہیں اور فلسطینی جوانوں کا داختہ روک دیا گیا اسرائیلی فوج کی جاریت بیجار رکاوٹوں اور پابندیوں کے باوجود مسجد اقصہ تکبیرات سے گونج اٹھی غزہ میں فلسطینیوں نے اپنے تبہ شدہ گھروں کے ملبے پر نماز عید ادائی کی اس موقع پر غزہ کے غیور عمام کا جذبہ دیت نہیں تھا دوسری جانب چاریس ہزار سے زائد فلسطینی قبلہ اول میں داخل ہو گئے عید الازہ کی نماز عدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصہ میں عید الازہ کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والے مسلمانوں پر حملہ کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا قابض فوج نے مسجد اقصہ کے سہن میں توڑ پھوڑ کی نمازیوں کے شناختی کارڈز چیک کر کے ان کو حراسہ کیا نمازیوں کی نقل و حرکت میں خلل ڈالا امریکی صدر وزیر خارجہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور کینیڈا کے وزیر آزم سمیں متعدد عالمی رہنماؤں نے عالم اسلام کو عید الازہ کی مبارک بات دی ہے میڈیو ریپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے عید کی مبارک بات دیتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ اس بار عید ایسے وقت آئی ہے جب بہت سے مسلمان شدید عذیت میں مبتلا ہیں امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا ہم جبر تنازات اسلاموفوبی اور نفرت پر مبنی تشدد کا سامنا کرنے والوں کے ساتھ ہیں سویزر لینڈ کے برگنیز ٹاک ریزورٹ میں میڈیا ریپورٹ سے مطابق یوکرین امن کانفرنس میں روس اور چین غیر حاضر رہے سویزر لینڈ سمٹ میں چین کی عدم شرکت نے اس اجلاس کی اہمیت پر سوال کھڑا کر دیا روس نے بھی اسے بے فائدہ قرار دے کر مسترد کر دیا ریپورٹ کے مطابق ہفتے کے روز شروع ہونے والا سویزیلنڈ سربراہی اجلاس کا مقصد روس پر یوکرین پر اپنی جنگ ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا تھا لیکن ماسکو کے طاقت پر ادہادی چین کے عدم موجودگی سے یہ اجلاس بے اثر ثابت ہونے کا امکان ہے تقریب میں امریکہ کی نائب صدر کیاملہ ہیرس اور برطانیہ کینیڈا فرانس جرمنی ایڈلیہ اور جاپان کے رہنماؤں نے شرکت کر کے یوکرین کے صدر ولادر میرز جیلنسکی کے ساتھ اظہارے ایک جہتی کیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق اٹلی اور جرمنی کے رہنماؤں نے یوکرین میں جنگ کو روکنے کے لیے ولادر میر پیوتن کی جنگ بندی کی شرائط کو سختی سے مسترد کر دیا اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلانی نے روسی صدر کی منصوبے کو پروپیگنڈا قرار دیا کہا یہ تجویز دراصل یہ ہے کہ یوکرین کو یوکرین سے دست بردار ہونا چاہیے جرمند چانسلر اور لاف شولز نے اسے عمرانہ امن قرار دے کر مسترد کیا سربراہی اجلاس میں جاری کردہ علامیہ میں یوکرین کی علاقائی سالمیت کی توسیق کی گئی اور اس کے خلاف کسی بھی جہری خطے کو مسترد کیا گیا خیال رہے کہ جمعہ کے روز ولادر میر پیوتن نے کہا تھا کہ وہ جنگ بندی پر رضا مند ہوں گے اگر یوکرین ان چار خطوں سے اپنی فوجے واپس بلالے جن پر روسی جزوی طور پر قابض ہیں اس اجلاس میں نوے سے زائد ممالک اور عالمی داری شرکت کر رہے ہیں یوکرین پر روسی حملے کے بعد یہ یوکرین کے حق میں ہونے والا سب سے بڑا اجتماع ہے جس میں روس کو تو مدو نہیں کیا گیا تاہم چین بھی دعوت کے باوجود اجلاس میں شرکت نہیں کر رہا لہٰذا اس اجلاس کے ذریعے کسی اہم پیش رکھ کی توقعات کم ہیں ٹین این ٹی وی کے نیوز بلٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی